ویورز سوشل ایکٹیویسٹ حاشم رضا کینسر جیسے موزی لڑمت سے لڑتے لڑتے کچھ مہینوں میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر بلاخر اپنے خال کے حقیقی سے جاملے ویورز میں ایک ٹیونڈ دیکھ رہی تھی جس میں لکھا ہوا تھا یہ فاہد عباسیں ہیں جنہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ہم حسین ترین امیر ترین زہین ترین اور زندگی میں ہر حوالے سے بہترین ہو کر بھی بلاخر مر ہی جائیں گے ویورز یہ بات میرے دل پہ ایک دم اثر کر دی جل بلکل ٹھیک بات لکھئے ویورز ہم موت سے نہیں بھاگ سکتے اچھا ویورز میں ان کو اللہ جنت الفردوس میں عالی مقامتہ فرمائے میں ان کی بات نہیں کری لیکن اگر ہم لوگ کسی کو بھی جو آج کل اگر آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر لوگ خاص اور پہ جو ہمارے میڈیا ریلیٹڈ ہیں بے ہیائی کو بھرپور طریقے سے پھیلارے ہوتے ہیں لیکن جب ہم انہیں کوئی کرتے ہیں انہیں منع کرتے ہیں یا کوئی کمیٹ ایسا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے ویورز یہ اللہ اور آپ کا معاملہ نہیں ہوتا کیونکہ جو ہمارے دین نے جو آخر ہم نے مری جانا ہے ہم جو مرضی کر لیں ہم نے مرنا ہی ہے تو جب جس چیز سے ہمیں اللہ نے منع کیا وہ اللہ اور اس بندے کا معاملہ کیسے ہو سکتا ہے مطلب آج کل بے ہیا یہ روج پر ہے اور ویورز میں پھر سے کہوں گا کہ میں ان کی بات نہیں کریں لیکن اتنی کوئی بے ہیا ہی ہے جب ہم لوگ اللہ کی عدو کو پار کرتے ہیں تو میں اکثر دیکھتی ہوں سیاستداروں کو آپ دیکھ لیں کسی کو بھی دیکھ لیں تو آخر میں جب آپ دیکھتے ہیں ان کی ریت کیسے ہوئی ہے جی کینسر ہو گیا ہے تو یہ ہمیں عبرت کا نشان ہے ہم لوگ مو سے نہیں لڑ سکتے ہم لوگ زندگی اپنی مرضی سے بڑھا نہیں سکتے ویورز زندگی نے جب اللہ نے چاہا ختم ہو ہی جانا ہے ہم لوگ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کینسر سے لڑ رہا تھا موت کو شکست دے دی تو بیورز یہ ہم نہیں شکست دیتے جو ہمارا اللہ چاہتا ہے وہ ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ میں پھر سے کہوں گی اس نوجوان کو جنت المفردوس میں عالی مقامتہ فرمائے اپنی رائے قیمتی رائے کا اظہار کومیٹ باکس میں لازمی کیا کریں اللہ حافظ